موسیقی 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 بہت خراب چل رہے اس کی وجہ سے ٹوریسٹ بہت کم آ رہے تو ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے باہر باہر ہم جاتے یہی پانچ چھے مہنے جو ونٹرز ہوتے ہیں میں ایکچولی ہمارے جو ونٹرز کا زیادہ سامان ہوتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں ونٹرز کے لیے اس کے لیے تو ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اچھا ہے لوگ یہاں لوگوں کو کالٹی ہونا چاہیے اور خاص کر یہ کشمیر کی چیزوں کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں کہ جب ان کو کہتے ہیں یہ کشمیر کا اکھروٹ ہے تو وہ اس کی طرح زیادہ دلچسپی دیتے ہیں اگر آج کل یہاں اگر ہم دیکھیں گو باہر سے آتا ہے امریکہ سے آتا ہے وہ زیادہ وہ لائک نہیں کرتے کشمیری والنٹ کشمیری ڈرائی پوٹس ایڈ ایڈر چلو ہوتے ہیں بلکل 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 کیونکہ امریکہ والے جو ہے میں یہ کہوں گا جو ویسٹر ملکوں سے اس وقت درائی پوٹ آرہا ہیں وہ ہائیبرڈ ہیں تو ہائیبرڈ کے اثرات آپ جانتے ہیں چاہے سبزی ہو فروٹ ہے تو میری کوشش ہے خاص کر میں ہر ایک کسٹرم کوئی کہتا ہوں کہ مہرمالی کر کے وہ چیزیں مت لیجے آپ آپ کوشش کیجئے آرگنک خریدنے کی کیونکہ وہ فٹلائزر سیوز کرتے ہیں پیسٹسائیڈ سیوز کرتے ہیں ان کا پرڈکشن زیادہ ہونا چاہیے سو دیکن ایکسپورٹ ہوتا آدھر کنٹریز دیکن گین دیئر مارکٹ تو میں یہ کہوں گا ان کشمیریوں کو بھی کی جو کشمیر میں اپنا نوول آئٹم ہیں نوولٹیز ہیں ان کو ان کو سیل پر آپ رکھ لیجے ان کو توجہ دیجے آپ اس طرح ہمارا ایک جو ہیریٹیج ہے ڈرائی فیوڈ کا وہ بچ جائے گا بلکل گلت ہے میں یہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ ان آپ کو ملے گا جیسے کہ میں اپنی سٹیٹ کی بات کروں گا جمعہ کشمیر کا یہ کچھ لوگ میرے وہاں دکان پر آتے ہیں کہ صاحب آپ کا ہنی کیوں مہنگا ہے سات سو روپے ادھر لالچوک میں میں نے خرید آئے ڈائی سو روپے کا میں ان کو سمجھانے کی کچھ کرتا ہوں کہ صاحب اس پر سٹیکر لگا ہے کشمیر ہنی جبکہ کشمیر ہنی نہیں یہ راجستان سے آتا ہے پنجاب سے آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں ایک سٹرکنس ایڈاپٹ کرنی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ حالہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ایکسپیکٹ ہے گوڈ پیس پیس کمینگ دیئر آہ تاکہ ایکانومی ہماری اور بڑھ جائے اوکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ پیس وہاں سیکیورٹی کے اچھا ہے ویری ویری نائس بکاہ یہ آل انڈیا انڈسٹرل ایجیبیشن سیکنڈ انڈیا ایشیا میں نے اس ایگزیبیشن پر ایک کتاب بھی لکھی ہے پبلک گارڈن سے لے کر یہاں موظم جائی مارکٹ تک تو اس وقت یہاں کے ہوم منسٹر تھے چندر بابو نیڈو صاحب جو اس وقت آندھرا کے چیک منسٹر تھے انہی کے کوئی ہوم منسٹر تھے تو ان کو میں نے وہ دیا ہے وینڈ ایجیبیشن کو بھی میں نے ایک کاپی دیا ہے اس پر میں نے یہ اہمیت سمجھائی ان کو کہ اس نمائش کی اہمیت کیا ہے گریب بھی بچ جاتا ہے بڑے بڑے جو انٹرپینیر شپس ہیں ان کا بھی کافی ایڈوٹائز بڑے پائمانے پر ہو رہا ہے نمائش یہ تو بہت ہوتی ہیں لیکن ہائیڈراباد کی نمائش بہت ہی خصوصی ہے کیونکہ یہ پچھلے انہ سی سال سے ہائیڈراباد میں منقض ہو رہی ہے یہ تب سے ہے یہاں پہ جب سے یہاں پہ نظام کا دور تھا اور تب سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اس نمائش کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ پورے ہندوستان سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے سٹال سے یہاں پہ لگاتے ہیں حالکہ جو لوگ ہے کسے کو اگر شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کو الگ الگ جگہ جا کے وہ چیزیں خریدنی پڑتی ہے لیکن یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کا جو بھی ان کو چاہیے وہ ان کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو سوسائٹی ہے یہاں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہوتے ہیں اور ہر سال بیس سے لے کر پچیس لاکھ لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے کھلونے سے لے کر بڑھوں کے لیے جتنی بھی سجاوٹ کی چیزیں گھرکی ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ مل جاتی ہیں اور یہاں پہ صرف یہ سب ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کا بھی میل ہوتا ہے کیامرامین حاجی کے ساتھ شکیل حمید حیدرباد ملسپ ٹی وی